السلام علیکم کیسے ہو آپ سب الحمدللہ میں ایک دم ٹھیک ہوں امید کرتی ہیں کہ آپ سب بھی ایک دم ٹھیک ہوں تو پٹارا جس کے اوپر بہت ساری ٹینشن رہتی ہے بہت جمعہ داریاں رہتی ہے اس کو یہ تک کہ نہیں پتا ہوتا ہے کہ اس کے گھر میں کیا کام ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے نکلتی ہے ارے یہاں پہ پسارہ پڑھا ہے اچھا یہ کام ہو رہا ہے ارے یہاں پہ مٹی پڑی ہے اچھا یہ کام ہو رہا ہے مطلب وہ عورت کو ہو سی نہیں ہوتا ہے کیونکہ دوپیر کے بعد تو سو کے اٹھتی ہے اور جھوڑ بولتی ہے گھر پورا سنناٹہ ہے بچے اسکول گئے ہوئے کیوں کیونکہ یہ اس کے روم میں دکھائیں گی نہیں بچے بیٹھ پہ ہوندے پڑے ہوئے تو لوگوں کو تو یہی لگیں گا کہ اسکول گئے ہوئے کبھی کبھار گھونچوں ان کو سام کے ٹائم پہ لے کے جاتا ہے جب یہ سو کے اٹھتے ہیں نا بچے تو ان کو گاڑی میں بٹھا کے لے کے جاتا ہے اسکول کے طرف کا راؤنڈ کھلا کے لے کے آتا ہے اور جھوڑ بتا دیتے ہیں کہ بچے اسکول گئے ہوئے لانا تو پٹارا کتنا جھوڑ بولیں گے اور پکڑے بھی فوراں فوراں جاتی ہے یہ جیسے ہی یہ سو کے اٹھئے نیچے اتھرئے باہر جانے کے لیے کہ ہمارے در ملا دے تو شاپنگ تو اس کو بہانہ چاہیے رہتا ہے اور پھر دکھائی کہ یہ سب پھیلا ہوا یہ کیا ہو رہا ہے پھر اس کو پتا چلا کہ اچھا گھر میں کام ہو رہا ہے جس نے سولر پینل لگوائی ہے اور پھر دیرک یہ باہر گاڑی میں بیٹھی ہے اندر بولی کہ بچے اسکول گئے ہوئے سناٹا ہے اور گاڑی میں بیٹھی ہے تو مصطفیٰ دکھا رہی ہے اور بول رہی ہے اس کو ایکیڈمی چھوڑنا ہے بتاؤ ابھی بول رہی تھی بچے اسکول گئے ہوئے اب بول رہی ہے ایکیڈمی چھوڑنا ہے اس کے موں کو دیکھ کے ساپ نجر آ رہا ہے کہ وہ سو کے اٹھائے تو پٹارا کتنا جھوڑ بولیں گی کہ بچے اسکول جاتے ہیں شرم ہی کر لیتی تھوڑی سی اچھا یہ جا کے بھی شاپنگ کیا دکھائی خود کے کپڑے کہ کلید ملاد ہے میرے گھر میں ملاد ہے تو میں نوے کپڑے لوں گی کپڑے لینے کے لیے پہنچی تھی ہے باقی کوئی سامان لینے کا نہیں تھا جھوڑ بولیں واپس آنے کے ٹیم پہ کہ اور بھی کچھ خریدنا تھا تو گھر کے سامان بھی خریدنے تھے لیکن فون آ گیا کہ مصطفیٰ کی انگلی ٹوٹ گئی ایکیڈمی گیا تھا پتہ نہیں کیا ہوا کیا نہیں ہوا تو ہم لوگ واپس جا رہے نہیں پٹارا تو تیرے کپڑے لینے کے لیے گئی تھی اور وہ تُنہیں بلکل خریدی ہے وہ تُو کسی کے لیے بھی نہیں رکیں گی کوئی مر بھی جائیں گا نا تیرے گھر میں تو بھی تُو نوے کپڑے جرور لیں گی بھلے ہی تیرے باقی بڑھے کے اوپر تُو اس کو نوے کپڑے نہیں پینائیں گی لیکن تیرے کو ہر چیز میں نئے کپڑے پہننا ہے اور کیا بھاشن دے رہی تھی لائب میں آکر گھر گرتی علیہ عورتوں کو سوچ سمجھ کے چلنا پڑتا ہے تب کو دیکھنا پڑتا ہے ابھی تیرے کو سوچنا نہیں پڑا دیکھنا نہیں پڑا کھک کے کپڑے کے ٹیم پہ تیبہ کے کپڑے کے ٹیم پہ تجھے سوچنا پڑا تھا دیکھنا پڑا تھا اور کیا لیکچر دے رہی ہے کہ ریڈی میٹ آپ لوگوں کو پتہ ہے میں نے بہت کم کر دی ہوں لینا کیونکہ مہنگے پڑتے ہیں مجھا بھی نہیں آتا ہے سلا ہو تو وہ سستے بھی پڑتے ہیں کمپٹیبل رہتے ہیں اب بھی تُو جب جاری تھی ملیشیا تب تُو نے کتنے سارے ریڈی میٹ کپڑے لیے سلوائی کب ہے تُو نہیں کپڑا کھلی وہ جو تیرا میٹاک تھا تب تُو نے دو جوڑا سلوائی تھی پاگلوں کی طرح ایک جیسا باقی تُو کپڑے سلواتی کب ہے جو تُو اتنا لیکچر دے رہی ہے جینس, ٹی شرٹ, شرٹ یہ تب جو ریڈی میٹیں خریدی ہے جو اب کچرے میں پڑے ہوئے ہیں اور تُو آکے لیکچر دے رہی ہے باقی تُو کیا ویڈیو بنائی تھی کاثر کے لیے کہ وہ بچہ پٹکتی ہے اور تُو تیرے بچوں کے لیے جی رہی ہے تیرے بچوں کے لیے تُجھے کچھ کرنا ہے تُجھے ہوش بھی ہے تیرے بیٹے کو کیا ہو گیا اور تُو شاپنگ میں یاشیوں میں لگی ہوئی ہے تیرے بیٹے کے ساتھ ہوا کیا وہ بھی تُجھے نہیں پتا اتنی کوئی تُو جاہل اور بے پرواں مائے اور تُو بات کرتی ہے کہ میں میرے بچوں کے لیے بچہ کٹ کھیلتی ہے تُو ہمیشہ اور بچے کے ساتھ میں کبھی کچھ ہوتا ہے کبھی کچھ ہو جاتا ہے ان کے موپ اٹھے ہوئے نکل کے آتے ہیں کبھی آیت کو پوچھ رہی ہوتی ہے بیٹا کیسا لگ گیا سر پہ کبھی تیبہ کا موپ اٹھا ہوا نجر آتا ہے کبھی کیا تو کبھی کیا تو تُو کتنی ممتا ہے نا تیرے اندر کتنا تُو بچوں کے لیے جیری ہے نا پٹارہ وہ نجر آتا ہے شرم کرنا چیئے تجھے بچوں کٹ کھیلتی ہے اور بچوں کے لیے تیرے کو جراث تی بھی پروا نہیں ہے اور سپیکر پہ فون رکھ کے سنا رہی ہے ہر چیز کو اس کو کانٹینٹ بنانا ہے بچے کو لگ گیا ہے اس کے موپ پہ مجھے جراث تی بھی ٹینچن نہیں نجر آیا ایسا لگ رہا تھا کہ خوش ہو رہی ہے کہ چلو کانٹینٹ مل گیا تھامنیل پہ لگانے کے لیے باتیں مل گئی اور اس سے کیمرہ ہی نہیں چھوٹ رہا تھا بھئی دروازہ کھولتے ہوئے بھی اس کو کلیپ بنانا تھا پھر اندر جا کے اس کا پورا کانٹینٹ بنانا تھا باہر نکل رہی ہے اس کو لے کے تو آلیما کو یا انو کو کیمرہ دی یہ کہ لو پہلے کیمرہ آن کرو اس پہ فیلٹر رولٹر لگاؤ پھر ہم چلتے چلتے جائیں گے نا تو تم ویڈیو بناو ارے فکر رہتی نا یہ کیمرہ فیکتی تو اٹھا کے اور پہلے بچے کو لے کے بھاگتی لیکن تو تو ہے نا کانٹینٹ بنا رہی تھی اتنی کوئی تو گیری ہوئی گھٹیا ہو رہت ہے شرم نام کی چیز نہیں ہے تیرے اندر اور دکھا رہی ہے دروازہ کھول کے میں بٹھا رہی ہوں میں کو کتنی فکر ہے دیکھ لیا ہم نے تیری فکر اور پھر بعد میں آنے کے بعد آسپٹر سے آنے کے بعد بول رہی ہے پتہ نہیں ڈاکٹر نے کیا بولا ہے پتہ نہیں کیا کیے ہے پتہ نہیں کیا کریں گے تجھے کچھ پتہ ہی نہیں بلاکسٹ میں بیٹھ کے اتنا جو تُو لیکچر دی ہے تو تجھے تو کتنی فکر ہے جو تُو نے لیکچر دی ہے فکر والی کہ مجھے بہت فکر ہے بچے کی تو تجھے کتنی فکر ہے نا وہ تیرے یہ پتہ نہیں پتہ نہیں سے پتہ چل گئے کہ تجھے یہی نہیں پتہ کہ بچے کو کرے کیا ہے اور کریں گے کیا حالانکہ ماں ہوتی ہے نا وہ ایک ایک بات پوچھتی ہے کہ کیا ہوا ہے اس کو ابھی یہ پٹی کیوں لگائی ہے صبح میں کیا کرنے والے ہیں لیکن اس کو کچھ بھی نہیں پتہ اور یہ کیا جتا رہی ہے کہ میں کو بہت فکر ہے اور آکے پھر کپڑے دکھا رہی ہے اور یہ بہت ساری تیاریاں کرنی تھی کیا کرنی تھی کپڑے کھریدنے تھے کپڑے پہننے تھے واہ پٹھارا تیری تیاری نہ نیاز کا پتہ نہ تو کوئی اور چیز کا پتہ اس کو کیا کرنا تھا تریف اور تریف کپڑے کھریدنے تھے اور کپڑے پہننے تھے جو کہ بڑے پہ نہیں کھریدی کیونکہ آئے تیبہ بلکل بھی ایمپورٹنس نہیں ہے اس کے لیے نہیں کھریدی لیکن ہاں باقی ہر چیز کے لیے اس کو ملیشیا تھائیلینڈ کے لیے بھی اس کو کپڑے کھریدنے ہوتے اور میں اسے بنا رہی تھی نا مکتفہ کے پاس میں جب گئی ہے تو لگ رہا تو اللہ بیچاری کو پتنی پکر ہے نا لیکن بعد میں کیا بولی بہت کچھ کرنا تھا فون آیا تھا سب اوچ رہ گیا مطلب اس کو اکسوس اس چیز پہ زیادہ ہے کہ میں کوئی اور شاپنگ کرنی تھی حالانکہ آپ لوگوں نے دیکھے اس نے صرف چار جوڑا لے کر آئی ہے اور گئی کب ہے اس نے کیا بولی بچے اسکول گئے ہوئے میں نا یہ بول کے یہ دو بجے تے پہلے نکلی ہے گھر تھے اور آدھی رات کو یہ گھر واپیت آ رہی ہے چار جوڑا لے کر سوچو یہ عورت کہاں جاتی ہے کیا کرتی ہے یہ بیک کیمرہ اور کون تھی چیز ہے جو لکھ چھپا رہے مطلب کہ یہ عورت کبھی نہیں صدریں گی گندے کاموں سے کبھی نہیں ہٹیں گی اور بول کیا رہی تھی میرے کو کول آئی تو میرا رونے جیسا موہ ہو گیا میری رونے جیسی حالت ہو گئی تھی میں نے سوچھی اللہ ابھی اس کو آپریشن ہوا ہے اس کو کچھ ہو نہ جائے آپریشن آپریشن نہ ہو جائے پھر بات دوڑ کرنی پڑیں گی پیٹھارا تیرے رونے جیسی سکل تو ہم نے دیکھ لیے کہ تو تو بلکہ خوش نجر آ رہی تھی ایسا لگ رہا تھا تجھے کانٹینٹ مل گیا ہے اور سچ میں تُنہیں اس چیز کو کانٹینٹ بنائی بھی ہے نا تو تیری رونے جیسی سکل بلکل بھی نہیں تھی اور رہی بات کے پچھلی بار اس کو آپریشن ہوا ہے ابھی ابھی اس کو واپس سے اکیڈمی میں لگائے ہے اور نہیں لگانے والی تھی کوئی آپریشن نہیں ہوا ہے پیٹھارا اس کا بار بار اس چیز کو کانٹینٹ بنا کے جھوڑ بولنے کی ضرورت نہیں ہے کوئی اس کا آپریشن نہیں ہوا تھا اور ابھی جو تُنہیں بولی ہے نا تجھے بڑی فکر ہو گئی ملاب کا مہینہ ہے تو تھوڑے میں تل گیا تو تُو بچ گئی تو تُو ہے نا تھوڑا سی سوچ کہ تھوڑے میں تُو بچ گئی کیونکہ بچے ہیں معصوم ہیں ان کا کوئی کسور نہیں ہے لیکن تُو کیا کرتی ہے کاؤسر اور اس کے بچوں کے ساتھ اس کے بچے کے ساتھ تُو کیا کرتی ہے سوچ یہ تجھے اللہ نے نا ہینٹ دیا ہے کہ ابھی بھی صدر جا دوسروں کا کانٹینٹ بنا کے دوسرے کے بچے کو اٹھا اٹھا کے پٹک کے گندی حرکتیں کر کے دکھانا بند کر دے یہ ہے نا تجھے تماچہ پڑھا ہے تو تھوڑی سی نا شرم کر لے لیکچر دی ہے نا کہ ملا شریف ہے ملا شریف کا مہینہ ہے تو بج گئے بج گئے تو اس کو بلکل بھی اعترام نہیں ہے ملا شریف کا حید ملاد النبی کا کیونکہ ہم نے دیکھے ہیں نا کہ اس کو کتنا اعترام ہے یہ کس طرح سے فالو کرتی ہے جن لوگ کس طرح سے مناتے ہیں جن کو ان سب چیزوں کا اعترام رہتا ہے نا تو وہ اس طرح سے جندگی میں پہلی بار نہیں کرتے ٹھیک ہے لائٹنگ سجا دینا بس ات سے نہیں ہو جاتا پٹارا کہ تُو نے ملاد منا لی صرف لائٹنگ سجانے سے نہیں ہو جاتا اور اس نے بولی ہے نا کہ میں ملاد رکھنے والی ہوں کل ہمارے گھر ملاد ہے دیکھنا یہ ملاد بھی کیسے رکھتی میک اپ کر کے مو پہ لیفٹک لگا کے اور اپنے مو پہ کیمرے ڈال ڈال کے یہ ملاد رکھیں اس طرح تھے کرسیوں پہ ٹیبلوں پہ سوکوں پہ چڑ چڑ کے لوگ ملاد کریں اور اس کا بھی نا یہ کانٹینٹ بناتی ہے اس کو اعترام یا یہ سب کچھ نہیں ہے اس کو کانٹینٹ مل گیا ہے کیونکہ پچھلے سال اس نے کروائی تھی جو اس کی سسٹر تھی نا اس نے کروائی تھی جبر جاتی کہ کرو یہ کرنا چیئے یہ ہمارے میں ہے تو اس نے پچھلے سال کروائی تھی تو کانٹینٹ بنا تھا اس کے لیے یہ سال بھی کروائی ہے ورنہ جتنی یہ پہتے والی ہے بہت لوگ بہت کچھ کرتے لیکن اس نے کیا کی صرف لائٹنگ لگائی اور اب ملاد کروا دیں گی ہو گیا اور ویسا ہی ڈائیلوگ ماریں گی کہ اللہ ہمیں جب دیں گا تو ہم بھی بڑا کریں گے ہم بھی گریبوں کو کھلائیں گے ہم بھی تقسیم کریں گے جب اللہ ہمیں دیں گا تابان جیسے روجہ کھلانے کے ٹائم پہ اس نے بولی تھی نا یہ بچاری گریب ہے نا اللہ نے اس کو دیا ہی کہا ہے گریبوں کے لئے اللہ کی راہ میں خرچہ کرنے کے لئے مجید بنوانے کے لئے ابھی طلق کے اللہ نے اس کو نہیں دیا ہے ہاں یہ شاپنگیں کرنے چیزیں لال آکے فیک دینا عیاشیاں کرنا گومنے جانا ٹور کرنا یہ سارا کچھ کرنے کے لئے ہے بس اللہ کی راہ میں خرچہ کرنے کے لئے نہیں ہے اس کے پاس اچھا ہسپٹل سے جب ہسپٹل جا رہی تھی تو آیت خوب رو رہی تھی ہسپٹل سے آ کے آیت کو سمجھا رہی ہے کہ دیکھو بھائیہ کا یہ ہو گیا تھا اس کے لئے ہم چھوڑ کے گئے تھے ممہ تمہاری جان ہے نا ممہ کی تم جان ہو نا اچھا ہسپٹل تو چلتا اس کو چھوڑ کے گئی تھی وہ تو بنتا تھا لیکن یہ جو شاپنگ کرنے کے لئے تو چھوڑ کے جاتی ہے راتوں کو آدھی آدھی رات کو تو جو تو نکلتی ہے کھانے کے لئے مو کالا کرنے کے لئے جب چھوڑ کے جاتی ہے تب کا نہیں بولیں گی ازگر کے ساتھ میں تو تین دین تلق کے دو چار چار گھنٹا نکالنے کے لئے گئی تھی تب تجھے یاد نہیں آئی تھی تب تو بہت چھوٹی تھی ہے ابھی کیا تو سمپتی دکھا رہی ہے کہ ہسپٹل گئی تھی تو چھوڑ کے گئی تھی شرم کر پٹارا اور دو سڑے لے جوڑے لا کے دیئے حلیمہ کو اور اس کو تو اتنا دکھاوا کر رہی ہے کھول کھول کے دکھا رہی ہے کہ یہ بھی نہ میں نے وہیں سے لی یہ بھی نہ میں نے مول سے ہی نہیں ہوں نی پٹارا تو تیرا مول سے لائی ہے باقی ان لوگوں کا تُنہے کئی اور سے خریدی ہے سستہ جو کہ دیکھ رہا ہے وہ کپڑا کہ تیرا کپڑا مہنگا والا ہے بھاری والا ہے ان لوگوں کا سستہ کئی سے تنہیں ٹھیلے ویلے سے اٹھا کے لائی ہے اور جھوڑ بول رہی ہے کہ میں نے ان لوگوں کا بھی وہیں سلی ہوں کتنی تو مکار عورت ہے نا وہ نجر آتا ہے ہمیں اور کانٹنٹ بنانے کے لیے سارے کپڑوں کی اس طریب اغیرہ سب خراب کر دیتی ہے اور پھر بولتی ہے اس طریب کر کے رکھ دینا اتنا کیا تیرے کو جور ہے کانٹنٹ بنانے کا اتنا کیا دکھاوا کرنے کا جور ہے جب پہنتے تب بتا دیتی جبر جتی کا بچوں کے کام بڑھاتی ہے کام چور خود کو تو کچھ کام رہتا نہیں ہے اٹھی ہے کیمرہ لے کے یہ مٹی کیوں پھیلی ہوئی ہے گاڑی میں جا کے بیٹھ گئی شاپنگ کر لی آئی ہسپٹل کا تھوڑا سی دکھائی چائے دکھائی پھر ہو گیا بھائی بیٹھ گئی سر پہ ڈپٹہ لے کے میرے بچے کے ساتھ میں یہ ہو گیا دور پٹے مو تیرے منوس کام چور نہ گھر کب کھانا آنا پکانا آنا بچوں کو صبح میں ناشتہ آنا ٹیفین کچھ بھی نہیں دکھاتی ہے اس سے کوئی پوستہ کیوں نہیں ہے یہ جو بولتی ہے بچے اسکول گئے اسکول گئے پہلے دن تو یہ بڑا ناشتہ بنا کے دی تھی ٹیفین بنا کے دی تھی کیا ہارٹ شیپ کا دوں گی نا تو بچے بہت پیارتے کھاتے ہیں فروٹ رکھ کے دے رہی ہوں چیری رکھ کے دے رہی ہوں پتہ نہیں کیا کیا رکھ کے دے رہی ہوں کہاں چلے گیا بھئی وہ ٹیفین ہاں ناشتہ کہاں چلے گیا میں نے بولی تھی نا یہ صرف ایک یہ دو دن دکھائیں گی بس پھر بعد میں یہ ٹیفین اپن سب بائیب ہو جائیں گا کیوں اب نہیں بھیجتی ہے بچے لوگ کا کانٹینٹ ایک ہی دن بناتی ہے فرسٹ ڈے اسکول بس وہی دن تیرا کانٹینٹ رہتا ہے اس کے بعد میں تو پتہ ہی نہیں چلتا ہے بچوں نے کب ناشتہ کیے کب ٹیفین ملا اور کب اسکول گئے اور کب آئے پہلے دن اوپر سے نیچے طلب کے دکھائیں گی پورا ایکس رے کرتی ہے بیٹیوں کا کہ دیکھو ایسے تیار ہوئے بعد میں پتہ ہی نہیں چلتا ہے کوئی چیچ کا یہ عورت کو ہوت نہیں ہے اور لیکچر دیتی ہے ساری جمعیداری میرے اوپر ہے بے شرم ارے کتنی فیکو عورت ہے بول رہی ہے کہ مصطفیٰ نے مجھے دیکھا تو دیل چھوٹا کر لیا پھر خودی بولا ممہ کچھ بھی نہیں ہوتا ہے آپ ٹینچن مت لو میں نا مصطفیٰ کو بہت ٹوکتی ہوں بال کٹا دو ایسے کپڑے نہیں پہنو یہ نہیں کرو وہ نہیں کرو تو مطلب کہ مصطفیٰ کی اور اس کی نہیں جمتی ہے اور بولی بھی ہے کہ چڑتا ہے وہ یہ سب باتوں کی وجہ سے چڑتا ہے جائرتی بات ہے بچوں کو اتنا سر پہ چڑھائی ہے تو چڑھیں گے ہی نا ہر ایک چیز میں تو اپنے گناہ چھپانے کے لیے ان کو گیم لا کے دے یہ لا کے دے وہ لا کے دے ان کو رسوت کھلا کھلا کے تو ان کا مو بند کر کے رکھتی ہے تیرے کو اتنا ہوس نہیں ہوتا ہے کہ بچے کب اٹھے کب سوئے کب کہاں پہ کیا کھائے تو جان چڑھانے کے لیے اپنے بچوں کو جا جا کے دوسروں کے پاس میں چھوڑ کے آ جاتی ہے کبھی طیبہ کسی کے گھر پہ رکھی ہوئی ہے تو کبھی مصطفیٰ کو چھوڑ کے آ جاتے ہیں تو کبھی آیت کو چھوڑ دیتی ہے کسی کے گھر پہ تو یہ عورت کو ہوس ہوتا ہے بلکہ اس کو جان چھوڑانی ہوتی ہے بچوں سے تاکہ بچے اس کے اس کے گھر میں پلتے رہے اور میں اپنی عیاشیوں میں لگی رہا ہوں اور اتنا جو تُو لیکچر دے رہی ہے کہ بچوں کو میں بہت ٹوکتی ہوں کوئی نہیں ٹوکتی ہے تُو سمجھ آئی بچے تیرے کو ٹوکتے ہیں جیسے نچاتے ہیں نا تُو ویسا ناستی ہے بچوں کی ریک دیکھ کرنا بچوں کے اوپر دھیان دینا ان کے خیال رکھنا یہ سب تجھے کچھ بھی نہیں کرنا ہوتا ہے نا تُو کرتی ہے دن رات وہ مصطفہ گیم لے کے بیٹھا رہتا ہے اور کھلی اکیڈمی جاتا ہے یہ دو ہے ٹیوشن نہیں جا رہے اب اس کے بچے کیا ہو گیا سنیں آپ لوگوں نے اس کے موں سے کہ بچے ٹیوشن جا رہے بند کر دی ٹیوشن بھی کہاں تو یہ ہومی سکولنگ کرواری تھی تو پتہ چلا اس کو کہ کئیسی عورت ہے یہ کتنا دھیان دیتی ہے بچہ کارٹ کھیلتی ہے بچے 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 کرتی ہے اور بچوں کی ناپڑائی لکھائی پہ دھیان آپ تو بول رہی ہے اکیڈمی چھوڑ دو فٹبول مت کھیلو اس نے بولا ہے کوچ نے کہ کندہ وندہ بھی تُوٹتا ہے حالانکہ سب جنہیں بار بار بول رہے تھے کہ وہ جا کیوں نہیں رہے فٹبول پہ جا کیوں نہیں رہے جا کیوں نہیں رہے تو اس نے مجبوری میں لگائی تھی اور ابھی جان بجھ کے چھوڑا رہی ہے یہ بہانہ مل گیا اس کو کہ کوچ نے بولا ہے کندہ وندہ بھی تُوڑی آتا ہے تو گرنے کے ڈر سے کوئی چلنا تو نہیں بھولتا نا پٹارا گرنے کے ڈر سے کوئی چلنا چھوڑ دیتا ہے نہیں نا تو یہ کیا تُو لیکچر دے رہی ہے بچوں کی پڑائی بھی چھوڑا دی ٹیوشن چھوڑا دی اب بول رہی ہے اکیڈمی بھی چھوڑا دوں گی بس گیم کھلا ان کو گندی گندی ویڈیو دیکھنے دے اور گندی گندی یہ سب دیکھتے ہیں جو بیٹھ کے ترہ بیٹا دیکھتا ہے تے کو دیکھ کے پوراں چھپاتا ہے بس تیرے جیسا بنا تو ان لوگوں کو گھٹیا عورت ایسی ماں ہونے سے میں تو بولتی ہوں کہ نہ ہونا اچھا ہے اتنی گندی عورت ہے خود کی عیاشیوں میں رہتی ہے کوئی حس نہیں ہوتا ہے باہر سے آتی ہے ایک بچہ بینا کھائے سوئے پڑھا ہے ایک بچہ رو رہا ہے ایک بچہ کو انو سمال رہی ہے ایک بچہ پتہ نہیں کھانا کھایا ہے نہیں کھایا ہے اس کو کوئی چیز کا حس نہیں ہوتا ہے اور آ کے میں میرے بچوں کے لیے جی رہی ہوں میں بیٹھے رہوں گی تو ان کی شادیاں دیکھوں گی میں دیکھوں گی ان کو کوئی کھانا کھلایا کہ نہیں کھلایا دور پھٹے مو تیرے تیرے بندل دائیلوگ کے اپکر اور جیس طرح سے چھوڑانے کے پیچھے پڑی ہے چھوڑ دو چھوڑ دو میں کوئی لگتا ہے کہ اس کے بیٹھے کے اندر جو گمند ہے جس طرح سے وہ لوگوں کو بہت چھوٹا سمجھتا ہے اپنے آپ کو بہت امیر اور بہت بڑا سمجھتا ہے میں کوئی لگتا ہے اس کو کسی نے مارا ہے کیونکہ اس کے اندر ہے گمند بہت آگیا ہے ان لوگ سناتے کہ ہمارے جتا نہیں ہے تمہارے پاس ہم لوگ بہت امیر ہیں ہم لوگ تو بہت یہ ہے ہم لوگ تو بہت پیسے والے ہیں تو میں کوئی لگتا ہے اس کا نا جھگڑا اگڑا ہوا ہے اور کسی نے نا ڈھکا وقتا دیا ہے یا مارا ہے نا تو اس کو اس طرح سے لگا ہے تب ہی پیٹھارا کو ڈہرے کیا ہو گیا کہ ایکیڈمی چھوڑا دیتی ہوں ایکیڈمی چھوڑا دیتی ہوں اور پہلے بھی اس کو نکالا گیا تھا ایکیڈمی سے اب واپیس سے وہ کرنل کے اوپر لٹک لٹک کے واپس سے اس کو کئی پہ لگائی ہے تو پیٹھارا کیسے لگی ہے اس کو سج بتانا بول رہی ہے فوٹبال سے لگی اور وہ تو بول رہا ہے گاڑی میں بیٹھ کے کہ نہیں فوٹبال کے وجہ سے نہیں لگی مصطفیٰ خود بول رہا ہے کہ میں کوئی فوٹبال کے وجہ سے نہیں لگی ہے اس کا مطلب ہے کہ مارا ماری کیا ہے کسی نے پٹکا ہے اس کو اٹھا کے یا مارا ہے دھکا دیا ہے تو اس کو لگی ہے آ کے یہاں پہ سیمپتی لے رہی ہے بچوں میں نا تھوڑا مینر جل بے شرم عورت پتہ تو چلی جائیں گا کہ کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا ہے کیونکہ یہ ایک نمبر کی جھوٹی ہے آ کے نا سب جھوٹ جھوٹ بولتی ہے لوگوں کو چلے ویڈیو کو کرتے ہیں یہی پہ اینڈ ویڈیو کیسے لوگی کمینٹ میں جرور بتانا ویڈیو پسند آئیں گی تو لائک شیئر و سبسکرائب بھی کر دینا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ پیس